مجھے پتہ آپ کی ریال لائف میں بہت زیادہ آپ کی مدد کرنے والے ہیں مجھے پتہ آپ بہت زیادہ ایمبیشیوز ہیں آپ لائف میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں آپ پیسہ کمانا چاہتے ہیں اسی لئے آپ اس ویڈیو پہ آئے ہیں تو جو رولز آف منی میں آپ کو دینے والا انہیں بڑے دھیان سے سمجھنا اور انہیں اپنی زندگی میں اپنانا تب ہی وہ آپ کی بہت زیادہ مدد کریں گے میں آپ کے ساتھ ایک انسیڈنٹ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور اس انسیڈنٹ کو شیئر کرتے ہوئے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے پہلے انسیڈنٹ ہے when i was in network marketing and تب i was a young boy and میں حالی میں ہی تب اس ٹائم پہ millionaires club میں آیا تھا تو میں نے کمپنی کے ایک ٹور qualify کیا اس میں ہم چیننے گئے اب جب میں چیننے گئے وہاں پہ میری ملاقات ہوئی کمپنی کی جو top position تھی management میں country کے sales head سے تو ان سے جب میری ملاقات ہوئی وہ میرے سے experience میں بہت آگے تھے اور ملاقات میں میں نے ان سے پوچھا کہ سر میں زندگی میں بہت زیادہ آگے بڑھنا چاہتا ہوں and آپ کو پتہ یہ ہے کہ سب کچھ اچھا چل رہا ہوں انہیں پتہ تھا میری achievements پتہ دیں کہ track record بہت اچھا چل رہا ہے sales بہت اچھی آ رہی ہیں لڑکا پیسہ کمارا ہے تو میں نے ان سے پوچھا کہ سر مجھے tips دیجئے آگے بڑھنے کے لیے تو انہوں نے مجھے بڑے دھیان سے وہاں پہ بٹھایا اور انہوں نے وہاں پہ مجھے کچھ rules of money دیے اور انہوں نے بولا کہ پشکر I understand you have a lot of energy تم ابھی پیسہ بھی کمارے ہو آگے بھی بہت پیسہ کماؤ گے but in rules of money کو دھیان رکھنا so that آپ ایک secured future کو build کر پاؤ تو وہی rules میں آپ کو اسی طریقے سے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنی زندگی میں اپنا ہے سب سے پہلا انہوں نے مجھے rule دیا پشکر سی ابھی تم نے نیا نیا پیسہ کمانا شروع کیا تب میں بہت اچھا پیسہ کمارا تھا انہیں میرے پیشیکس کے بارے میں سب کچھ پتا تھا تو انہوں نے بولا تم ابھی پیسہ کمارے ہو but ہوتا کیا جب لوگ پیسہ کمانا شروع کر دیتے ہیں وہ پیسے کو ساست خرچ کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں and because وہ ساست خرچ کر دیتے ہیں at the end of the month اور کچھ ٹائم کے باد اگرم بات کریں تو ان کے ہاتھ میں کچھ بچتا نہیں سب سے پہلا rule of money میں تجھے دے رہا ہوں کہ کچھ بھی اگر تجھے خرچ کرنا ہوں well he was a multimillionaire at that time and میں نیا نیا millionaires club میں آیا تھا تو انہوں نے مجھے بولا کہ پیسہ تو کمارا ہے but پیسے کو تیس دن تک خرچ نہیں کرنا اب یہ rule بڑا دھیان سے سمجھنا tricky rule ہے انہوں نے بولا یہ 30 day rule کو دھیان رکھ یہ پہلا rule میں دے رہا ہوں اس کا مطلب ہے کہ whatever you want to buy کچھ بھی تم خریدنا چاہتے ہو اسے تیس دن تک روک لو مطلب مال لو آپ ایک نیا لیپ ٹاپ کھریدنا چاہتے ہو ایک نیا فون کھریدنا چاہتے ہو آپ نہیں گاڑی کھریدنا چاہتے ہو ایک نیا سوٹ کھریدنا چاہتے ہو کچھ بھی آپ کھریدنا چاہتے ہو impulse سے buying مت کرو رکو تھوڑا سا patience لے کر آؤ کیونکہ انہوں نے بھی کچھ access کیا ہوگا تب ہی انہوں نے مجھے بتایا کہ patience رکھنا ضروری ہے when we want to spend the money اب تھوڑا سا patience رکھو and دیکھئے آج کے ٹائم میں یہ tip کتنی important ہے see if you have the money have a little patience کچھ بھی خریدنا ہے تیس دن کے بعد تیس دن تک رکھ جاؤ 30 days rule جب آپ بنا لوگے اس سے ہوگا کیا سب سے پہلے جیسے میں نے بولا impulsive buying نہیں ہوگی دوسرا آپ جو بھی خریدنا چاہتے ہو سکتا اس پر discounts آج ہیں and ایسا ہوتا بھی ہے کہ آپ کچھ ابھی ابھی پسند کرتے ہو نہیں مجھے ابھی خریدنا ہے ملے کر دیتے ہو تو آپ کو discounted rate میں بھی مل جاتی ہے and سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے آپ کو تیس دن میں یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ مجھے وہ چیز چاہیے بھی ہے نہیں چاہیے اپنے گھر میں دیکھو آس پاس کتنی ساری چیز آپ نے خرید رکھی ہیں جو آپ کے آج کام کی ہی نہیں ہے تو اگر آپ تیس دن رکھ جاتے تو اپنا پیسہ بچا لیتے well یہ rule بڑا سمپل سا ہے but مجھے بڑا کام آیا life میں ہو سکتا ہے آپ کی بڑا کام آئے دوسرا rule انہوں نے مجھے دیا keep us for I understand ابھی تم لاکھوں میں کما رہے ہو and آگے کروڑوں میں بھی کما ہوگے انہوں نے مجھے بولا کہ whatever you will earn in life جو بھی تم کما ہو اس سے مجھے مطلب نہیں ہے 10% اس کا save کر لینا and یہ rule انہوں نے جب مجھے دیا بہت short میں انہوں نے مجھے بتائی تھی ساری باتیں جو میں آج آپ کو elaborate کر رہا ہوں کیونکہ وہ جو بھی بول رہے تھے اس وقت میں نے سن لیا اس کے بعد میں نے اپنے فون میں ترند نوٹس بنا لیا تھے کیونکہ میں بھولنا چاہوں کیونکہ کوئی بھی انسان جو آپ سے بہت مچھے اور ہوتا ہے جس نے life میں آپ سے زیادہ success حاصل کریے اس کی باتیں بڑے دھیان سے سننی بہت ضروری and میں نے بھی ایسا کیا میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ 10% rule جو انہوں نے مجھے بولا پھر میں نے بعد میں کتاب پڑھی the richest man in the Babylon ہو سکتا ہے انہوں نے بھی مجھے وہ rule اسی کتاب سے پڑھ کر بتایا ہو یا انہوں نے اپنی life میں experience کر کے بتایا ہو پڑھے مجھے بڑا کام آیا اگر آپ یہ کتاب پڑھیں گے the richest man in the Babylon میں description میں لنک ڈال دوں گا کتاب کا ایمازون سے آگے لے لینا تو اس کتاب میں بھی یہ rule کے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ جو بھی آپ کماتے ہیں آپ اسے خرچ کر دیتے ہیں مان لیجئے ایک انسان 30,000 روپے کی salary انٹ کرتا ہے اب اس 30,000 روپے میں اس کے بڑے سارے خرچے ہوتے ہیں گھر کا راشن کا خرچہ ہے بچے کی سکول کی فیز دینی ہے electricity کے لیے آپ کو pay کرنا ہے آپ کو insurance کے لیے pay کرنا ہے آپ کو بہت ساری چیزوں کے لیے pay کرنا ہے تو آپ کو وہ 30,000 روپے خرچ جاتا ہے بڑھ آپ نے سب کو pay کر دیا اپنی کمائی سے بڑھ آپ نے اپنے آپ کو کیا دیا آپ نے اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں دیا وہ سب خرچ ہو گیا تو what you need to do is آپ 10% کی saving رکھو ہر مہینے تو اس time پہ جب انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا میں نے ایک RD شروع کری تھی اسے دیکھو ایک تو ہوتا ہے FD fixed deposit ایک ہوتا ہے recurring deposit recurring deposit کا مطلب ہوتا ہے ماللو مجھے لاکھوں روپے کی مہینے میں income آ رہی ہے تو میں نے اس میں کیا کیا لاکھوں کیا ہے ہزاروں کیا ہے جو بھی ہے تو اس میں سے کیا کرنا ہے ایک amount وہ بھی کم سے کم 10% آپ ایک RD بنوا دو ماللو آپ کی salary fix یا 30,000 روپے گی تو آپ ایک 3000 روپے گی RD شروع کر دو bank میں جاؤ گے آپ RD شروع کر دو گے ہر مہینے 3000 روپے آپ کے bank سے cut جائیں گے اور وہ آپ کے جڑتے جائیں گے اس پر کوئی interest ملتا رہے گا اس پیسے کو آپ touch بھی مت کرو اور ہوگا کہ over the period of time آپ دیکھو گے آپ کے پاس ایک بہت اچھا fund deposit ہو چکا ہے well انہوں نے اس time پہ مجھے 10% rule کے بارے میں بتایا تھا but اس سے ہوا کیا آج at this age میں یہ بول سکتا ہوں کہ میں financially free ہوں اگر آج میں پوری زندگی کام نہ کروں تو جو میری savings ہیں میں اس سے گزارہ کر سکتا ہوں and آپ سوچو کچھ ہی سالوں میں اگر آپ بھی اس rule کو سمجھ لوگے and اس کی اوپر جب آپ کو compound interest کا مطلب سمجھ آجائے گا کہ آپ کا جو پیسہ اس پہ آپ کو بیاج ملتا ہے اور اس پہ بھی بیاج ملتا ہے اور وہ پیسہ بڑھتا رہتا ہے تو آپ کو سمجھ آجائے گا کہ کتنا powerful ہے کہ Albert Einstein نے compound interest کو compounding interest کو 8th wonder of the world بولا ہے تو یہ rule of money آپ سمجھئے کہ 10% آپ کو اپنے آپ کو pay کرنا ہے اب تیسرا rule میں آپ کو جو دینے والا ہوں وہ یہ ہے کر رہے ہو اس کے لئے کہ ایک آپ expense list بناو آپ کو جو بھی خرچے ہوتے ہیں آپ کے expense list بن جانی چاہیے اور اس expense list پہ آپ stick رہو مطلب آپ میں example لے کے چلتا ہوں مالی جی آپ کی 30,000 روپے کی تنکھو ہے اب 10% تو آپ نے save کرنا شروع کر دیا آپ نے rd کرا لیا اپ recurring deposit کرا لیا اس کے بعد میں بولتا ہوں جو بھی پیسہ ہے آپ کو وہ خرچ کرنا ہے ضرور نہیں ہے آپ expense list بناؤ اس list میں آپ پہلے لکھ لو کہ مجھے grocery shopping کرنی ہے اس کے لئے یہ budget allocated ہے مجھے education کے لئے بچے کی education لئے اتنا پیسہ لگانا ہے ان چیزوں میں اتنا پیسہ مجھے spend پر جب آپ کے پاس اپنی expense list ہوگی آپ کو پتہ ہوگا آپ نے کھرچ کیا اپنی expense list میں misleens کا section ڈال دو misleens میں 30,000 روپے کماتے ہیں 2000 روپے 20,000 روپے misleens میں لگ دو جو پتہ نہیں ہوتے مان لو گاڑی tire pencher ہوگیا اس میں خرچ آپ لکھو گے نہیں expense list میں but وہ misleens میں چلا جائے گا तो expense list بناو अब جب income بڑے گی तब بھی آپ کے پاس expense list हो چاہیئے आप کتنا خرچ کر رہے हो का خرچ कर رہ हो आप को पता हो चाहिए fourth तुन्हे मुझे tip दी कि pushkar see इस time में आपको मौज मस्ती बड़ी सूजे I was young उन्हे पता था कि कैसा circle होता है तो उन्हे मुझे वहाँ पर एक tip दी कि आप entertainment को cut कर दो movie पर games खेलते हो TV देखते हो आप Netflix देखते हो अब Netflix को पे कर रहे हो उसे देखने के लिए पट आप अप वक्त भी बर्बाद कर रहे हो और उल्टा पैसा भी दे रहे हो तो वक्त बर्बाद करो ऐसी activities में जिससे आपकी value बढ़ती है माल entertainment की जगा education में time दो आप इधर-दर की videos देखने की जगा इस channel पर आके थोड़ा सा time spend करो जिससे आपको valuable content मिले तो आपके explain कर रहा हूँ क्योंकि आपके subconscious brain में ये points feed हो जाए आप पैसे को बचाने के जगा पैसा कमाने पर ध्यान दो अभी इस time पर भी इस position में भी मैं आपको बोलूँगा की आपके पैस आपको क्या कर सकते हो आप जिससे आपके bank account में पैसा बढ़े या आपको सोच नहीं आपका काम है इसके लिए आप जितना time और जितनी energy लगा सकते हो लगा उन्हों नहीं मुझे बोला देश के लिए आप तभी कर पाओगे जब आपके पास पैसा होगा आपके पैसा नहीं है तो देश के लिए donation क्या करोगे आपके पैसा नहीं अपने परिवार के लिए अपने बच्चे अच्छे एजुकेशन देनी पैसा चाहिए तो उन्हों बुला पुशकर वैल्यू मनी एंड अर्न मोर मनी फोकस ऑन अर्न अपना फोकस पैसा कमाने पर ले कर जाओ ये सोचो कि पैसा कैसे कमा सकते हो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है अगर आपको ज़्यादा पैसा कमाना तो आपको सीखना पड़ेगा सी मेकिंग मनी इसन आर्ट आप बिजनस करना सीख सकते हो आप मार्केटिंग और सेल्स के अंदर मार्केटिंग तो आपको इन रूल्स के अलावव वो टेक्नीक भी सीखनी है जो नेट्वक मार्केटिंग में बहुत ज़रूरी है सी नेट्वक मार्केटिंग में मुझा समझ आता कि मोटिवेशन की skill training की exact words क्या बोलने है जब बात आती कि cold calling कैसे करनी है अजनभी से बात क्या करनी है क्या script use करनी है तब लोगो के पास शब्द नही होते तब लोग blank हो जाते है और वो आपको exact script चाहिए कि लोगों को क्या बोले खास कर इस situation में जब आप घर से online business बिल्ड करना चाहते हो यह course आपकी बहुत दा मदद कर सकता है इस course की जानकारी लेने लिए जो directly joint भी कर सकते है finally जो मैं आपको यह five rules of money बता है मैं आपको एक बार repeat कर देता हूँ सब से पहले 30 day rule कि 30 दिन तक आप कुछ भी ऐसा impulsive buying कर रहे हो तो उसमे आपको अपने आपको समल कर चलना है सोच कि क्या मुझे सच मे जरुवत है या नहीं दूसरी चीज 10 percent rule जो आप कमा रहे हो उसमे 10 percent save करो so that आप के पास एक amount हो जो आप security दे तीसरा rule है याप कि आप अपनी expense list बनाओ and expense list पे आप stick रहो fourth rule है याप कि आप entertainment पे time और पैसा लगा रहे हो उसे आप cut करो और infotainment पे value पे आप focus करो and finally खर्चा करने से पहले आप यह सोचो कि आप कमा कैसे सकते हो कमा ने पर focus हो बढ़ती है माल लीजए आप अप अपने ट्रेनिंग के उपर अपने लिए investment कर रहे हो तो expense नहीं वो investment कमा के देती है तो 200 गुना की return आती है जब एक इंसान अपने उपर expenditure करता है और उसे expenditure नहीं investment बोलते है तो अपनी value बढ़ाओ पैसा कमाने पर focus करू अगर आप कोई वीडियो मिस ना करे bang और network marketing course को join करने के लिए जो screen पर number आप इस number पर call की जिए and I will see you in the next video till that time you go self made आप आप